یوروشلم پوسٹ کی خبر ہے اور یہ خبر میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اسرائیل کا حمایتی کہا ہے تو ظاہر ہے جی کہ اب میں نے تو یہ باتیں کوئی بارہ تیرہ سال تک کہی ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ کہی ہیں اور اب جو قبریں سامنے آ رہی ہیں اب کچھ جوٹھی تو آپ کی بھی یعنی کہ آپ آئندہ اس پر تفسرہ کرتے رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں تو آپ کے موقف میں تو عمران خان کے اس بینات کے حوالے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے دیکھیں اس حوالے سے میں ارز کروں یہ تو میری جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا اب ظاہر ہے کہ ہم نے سات آٹھ سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا تھا جبکہ اپوزیشن بنچوں پر پی ٹی آئی کوئی ستر یا اسی نوی چیزوں پر بیٹھی ہوئی تھی اب یہ تو ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم حکومت کی خلاف بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کی خلاف بھی اپوزیشن کریں تو یقیداً ہم نے ایک دوستانہ ماحول بنانے میں کردار ادا کیا اور دوروں نے کیا انہوں نے بھی کیا ہم نے بھی کیا اور اب ہم اس پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول و مذاکرات کر سکتے ہیں بسم الرحمن الرحیم نظیم اکبار پھر سے امر خان کو یہودی ایجنٹ کہا جانا شروع کر دیا گیا ہے مولانا فضل ایمان نے پھر سے امر خان کو یہودی ایجنٹ کہہ دیا ہے اسرائیل ایخبار نے ایک دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو امر خان کی حمایت حاصل تھی جس کے بعد جب مولانا فضل ایمان سے ایک انٹرویو کے دوران سوال پوچھا گیا تو آپ جواب سن چکے ہیں کہ مولانا فضل ایمان نے کہا کہ میں یہ باتیں کئی سالوں سے کر رہا ہوں اور جب انہوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آج بھی اپنے موقف پہ اپنی کہی گئی بات کی اوپر قائم ہیں تو مولانا فضل ایمان کا کہنا تھا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں پاکستان تحریکی انصاف اور ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ایک دیوار ایک چادر کی طرح نہیں بلکہ ایک پہاڑ کی مانن ہے مولانا فضل ایمان نے جو گفتگو کی وہ گفتگو آپ سن چکے ہیں اس کی اوپر ایمان خان کا اپنا کیا کہنا تھا جب ان سے سوال کیا گیا اسرائیل کے بارے میں تو ایمان خان نے کیا جواب دیا تھا پہلے ہم آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں نہیں ایمان خان نے واضح طور پہ انکار کیا تھا ایمان خان سے جب پوچھا گیا تو ایمان خان نے کہا کہ ہمارے بانی قائدی اعظم کا بھی یہی کہنا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اسرائیل جو ہے ایک الگ چیز ہے اسرائیل جو ہے وہ کوئی بھی لینڈ نہیں ہے اسرائیل جو ہے وہ کوئی بھی ملک نہیں ہے اور میں قیدی اعظم کسی موقف کی اوپر قائم ہوں اور میری بھی یہی رہے اور یہ چیز جو ہے ایمان خان نے بار بار کہی ہے ایمان خان کی بات کسہ تک درست ہے ایمان خان نے جو کہا تھا کہ ایمان خان اس کی اوپر اپنے دور اقتدار کے دوران قائم رہے یا نہیں رہے عزیر اعظم تھا کتنی تنقید کیا ہے لیکن دو معاملات پہ میں کہتوں کہ عمران خان نے ریزسٹ کیا ایک اسرائیل کا معاملہ تھا اور دوسرا یہ مودی کا جو دورہ پاکستان ہے یہ معاملہ عمران خان صاحب پر خاص طور پہ مارچ دوزار انیس کے بعد سے عمران خان صاحب پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اس سلسلے میں عمران خان صاحب پر دباؤ کے علاوہ ان کو لالج بھی دیا گیا لیکن اس معاملے پہ وہ ایک سیسا پلائیو دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں اور ابھی تک وہ اس معاملے پر چھکنے کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے دو سال میں عمران خان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا لیکن عمران خان نے اسرائیل کے معاملے پر کوئی سکتے پاسی نہیں کی اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے نظیم حامد میر کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا اصولی موقف تھا اور اس کی اوپر وہ قائم رہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کی اوپر شدید قسم کا دباؤ ڈالا گیا ایک انٹرویو کے دوران حامد میر نے واضح طور پر نام بھی لیا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے عمران خان کی اوپر شدید دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے جس کے جواب عمران خان نے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہی وجہ تھی کہ جنرل باجوہ عمران خان کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عدم اعتماد کی صورت میں عمران خان کی حکومت کو گھرا دیا گیا عمران خان کی اوپر شدید دباؤ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے لیکن عمران خان نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا عمران خان اصولی موقف پر ڈٹے رہے اور آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان نے کہا تھا جب قائدیعظم نے واضح طور پر کہہ دیا آج میں بھی اسی بات کو اسی بیان کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ فلسطین جو ہے وہ ایک ریاست ہے ایک ملک ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ناجائز ریاست کے طور پر ہے اور ایک ناجائز ملک کے طور پر جس کو کسی بھی صورت میں ہم نے نہ پہلے تسلیم کی اور نہ ہم آج تسلیم کریں گے عمران خان کا جو بھی اصولی موقف تو اس کیو پر ڈٹے رہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مولانا فرمان جو کچھ دن پہلے تک آئینی ترامیم کے معاملے کیو پر ڈٹ گئے تھے پاکستان ترین صاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے عوامی رائے کو انہیں جو ہے سب سے زیادہ پریفر کیا تھا آج پھر انہیں سیاست کر کے دکھا دیا ہے آج جب انہیں دوبارہ سے موقع ملا تو اپنے موقع کیو پر دوبارہ سے ڈٹ گئے کہ عمران خان جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اس سے پہلے بھی وہ یہ بات کہتے رہے لیکن کے پاس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے عمران خان کی اپنی گفتگو کو سامنے رکھا جائے حامد میر کی گفتگو کو سامنے رکھا جائے جس طرح کے حالات بنے عمران خان کو حکومت سے ہاتھ دونا پڑے کیا عمران خان سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے کیا عمران نوازشیف اور زداری کی طرح حکومت نہیں بچا سکتے تھے تو شاید عمران کے لیے آپشن زیادہ آئیزی تھی لیکن عمران کا اصولی موقع تھا جس کی اوپر ڈٹ کروں نے اقتدار کو قربان کرنا تو زیادہ آسان سمجھا لیکن اپنے موقع سے ہٹنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا آج جیل میں بھی عمران خان کی اوپر دباؤ ہے کہ آپ ڈیل کر لیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا لیکن عمران خان جیل میں بیٹنا پسند کر رہے لیکن کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہے عمران کا اصولی موقع ہی ہے جس کی کی وجہ سے آج عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اسلامباد کی جلسہ کو دیکھ لیا جائے لاہور کی جلسہ کو دیکھ لیا جائے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جس طرح سے گھروں سے نکلی ہے اور ایک مشن سمجھتی ہوئے نکلی ہے ایک بہت بڑا انقلاب سمجھتی ہوئے نکلی ہے عوام نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ عمران خان کا اصولی موقع اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس کی پیچے عوام اپنے گھروں سے کسی بھی صورت میں کسی بھی مشکل آلات کے اندر باہر نکلنے کو تیار ہے عمران خان کی پاپولیٹی میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے اسے بڑی بڑی طاقتیں ڈرنا شروع ہو چکی ہیں اگر بڑی بڑی طاقتوں کے ریسن بیانات کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ خوف میں مبتلا نظر آتی ہیں عمران خان نے عوام کو نہ صرف شعور دیا ہے بلکہ عمران خان نے عوام کے اندر ایک ایسی طاقت بری ہے جس کو کہتے ہیں انقلاب کی طاقت آج پاکستان کی عوام ایک انقلابی عوام بننا شروع ہو چکی ہے اور اس کی واضح دریل ہے لاہور کا جلسہ جس میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے عملی طور پر شرکت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ نہ تو عمران خان جو ہے ازرائیل کے ایجنٹ ہیں نہ عمران خان جو ہے ریاست کے مخالف ہیں اور نہ عمران خان جو ہے عوام اور ملک کے دشمن ہیں اپنی رائے کا ازار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا خدا ہم سب پور ہمارے اتن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے